نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقت منهم طائفة لیتفقه فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحضرون صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر احتمام شرحی وقایہ کا سلسلوار درس جاری ہے شرحی وقایہ جلد اول کا درس پہلی نشیس مکمل ہو چکی ہے جس میں وضوع کے فرائض اور اس کے ساتھ فروعی جو مسائل ہیں اور اہمہ ارباہ کا اختلاف اور دلائل بیان کر دئیے گئے ہیں اب آج کی اس نشیس کا آغاز وضوع کی سنتوں کے بیان سے ہو رہا ہے وَسُنَّتُهُ لِلْمُسْتَعِقِذِ غَسْلُ يَدَيْهِ لَا رُسْغَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا لِنَاءً اس کی سنتیں یعنی وضوع کی سنتیں بتا رہے ہیں لِلْمُسْتَعِقِذِ جَاگْنے والے کے لیے نین سے بیدار ہونے والے کے لیے یعنی جو شخص نین سے بیدار ہو نین سے اگر اٹھے اور اس کے بعد وضوع بنانا چاہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے پہلے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے پہنچوں تک ثلاثاً تین مرتبہ قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا أَلِنَاءً ہاتھوں کو برطن میں داخل کرنے سے پہلے یعنی وضوع کے لوٹے میں یا جگ میں یا بکیٹ میں داخل کرنے سے پہلے حَادَ الْغَسْلِيَ غَسْلِيَدْهُونَا بعض مشایخ کے پاس بعض فقہاں کے پاس سنت ہیں استنجا سے پہلے بھی وَعِندَ الْبَعْضِ بَعْدَو اور بعض کے پاس استنجا کے بعد اور بعض کے بعد استنجا سے پہلے بھی اور اس کے بعد دونوں صورتوں میں یعنی دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا یہ سنت ہیں اب اس میں اختلاف ہیں کہ کب سنت ہیں بعض فقہاں یہ کہتے ہیں کہ استنجا سے پہلے یعنی ضرورت سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھولے اور بعض فقہاں کہتے ہیں کہ انہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھولے اور بعض فقہہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے فارغ ہونے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اپنے دوروں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھولیں یہ قول ذرا معتبر دکھ رہا ہے وَقَيْفِيَتُ الْغَسْلِ اور دھونے کی قیفیت یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹی اگر ہو بِحَيْثُ اس طور پر کہ اس کو اٹھانا ممکن ہو تو يَرْفَعُهُ تو وہ اس کو اٹھائے گا اپنے بائیں ہاتھ سے اور اس کو انڈے لے گا سیدھے ہاتھ پر یعنی لوٹھا یا جگ اس میں اگر پانی ہے تو وہ اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھائے گا سیدھے ہاتھ پر ڈالے گا پانی اور سیدھے ہاتھ کو تین مرتبہ دھوے گا پھر سیدھے ہاتھ سے لوٹھے کو پکڑے گا یا برتن کو پکڑے گا بائیں ہاتھ پر انڈے لے گا بائیں ہاتھ کو دھوے گا تین مرتبہ جیسا کہ ہم نے ذکر گیا وہ انکانہ کبیران اور اگر برتن پڑا ہے یعنی جگ وغیرہ نہیں ہے چھوٹا لوٹا وغیرہ نہیں ہے بڑی وقیٹ ہے یا کوئی جیسا بڑا ٹب ہے کہ اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے فَإِنْكَانَ مَا هُوِي نَا هُن صغیر انتو اب دو صورتیں ہیں یا تو اس کے ساتھ چھوٹی برتن ہوں گی یا نہیں چھوٹا جگ وغیرہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر کوئی چھوٹی برتن اس کے ساتھ ہے جس کے ذریعے وہ پانی کو اٹھا سکتا ہے وَيَقْسِلُوا هُمارون دونوں کو دھوئے گا تو وہ اس سے پانی لے گا پانی کو اٹھائے گا اور دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا پہنچوں تک جیسا کہ ہم نے دکھر گیا وَإِلَّمْ يَكُنَ اور اگر چھوٹا برتن نہ ہو چھوٹی برتن نہ ہو چھوٹا جگ یا گلاس وغیرہ نہیں ہے مگ بھی نہیں ہے تو کیا کریں گا collaborating اپنے بائے ہاتھ کی انگلیوں کو داخل کرے گا ملا کر یعنی بند کر کے ایسا بائے ہاتھ کی انگلیوں کو داخل کرے گا برتن میں اور اپنے ہتیلی کو داخل نہیں کری گا انداز دیکھیں اور کسی بکیٹ میں پانی ہے بکیٹ میں اگر پانی ہے لوٹا وغیرہ نہیں ہے اور وہ ضرورت سے فارغ ہو گیا ہے یا نین سے اٹھاو آئے تو بائے ہاتھ پورا داخل نہیں کری گا بائے ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کے خالی انگلیوں سے پانی لیں گا ہتے لی نہیں دا لیں گا ہتے لی داخل لیں گا پانی میں اور پانی اڑے لے گا اپنے سیدھے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو دھولیں گا بھل وَيَدْلُكُلْ أَصْوَبِيًا اور انگلیوں کو بعض انگلیوں کو بعض سے لگ رہے گا ایسا انگلیوں کو اچھی طرح لگ رہے گا اس طرح وہ تین مرتبہ کرے گا ثم يُدْخِلُوا يُمْنَاؤ پھر وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو داخل کرے گا بردن میں بالغاً ما بلغا جہاں تک پہنچ سکتے کیونکہ سیدھا ہاتھ دھولی ہے نا وَالنَّهْيُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور نبی پاک علیہ السلام کے قول میں جو نہیں ہیں منا کرے فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَا یعنی اِذَا سَيْقَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ مِنْ نَوْمِهِ یعنی تم میں سے جب کوئی شخص نین سے اٹھے تو فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ اپنا ہاتھ بردن میں داخل نہ کرے تو اس سے کیا مراد ہے یہ محمول ہے اس صورت پر جبکہ بردن چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور اس کے ساتھ چھوٹا بردن یعنی چھوٹا جگ ہے یا مگ ہے تو ڈیریکٹ بکیٹ میں ہاتھ داخل نہ کرے یہ بولنا چاہ رہا ہے اب رہی وہ صورت کے جب بردن بڑا کر ہو یعنی کوئی ٹب ہے یا بڑی بکیٹ ہے اس کے ساتھ چھوٹی بکیٹ نہیں ہے تو یہاں پر مبالغے کے ساتھ داخل کرنے پر محمول ہوں گا یعنی پورا ہاتھ داخل نہ کرے بایا ہاتھ پورا ہاتھ داخل نہ کرے خالی املیاں داخل کرے ہتے لی داخل نہ کرے املیوں سے پانے لے کے سیدھا ہاتھ دولے کل اُدھا لگے تمام صورتیں اس وقت ہیں جبکہ وہ نہ جانے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست ہو ہاتھ پر نجاست کی ہونے کا علم نہ ہو البتہ جب اس کو یقین ہو جان لیا کہ ہاتھ پر نجاست ہے تو نجاست کو زائل کرنا ایسے طور پر یہ واجب ہے ورہے فرد ہے جو برطن کو نجس کرنے تک نہ پہنچ جائیں یا دوسری تو پہلے ہاتھ پر جو نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کریں ہو اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گا بھرے ہو پہلی سنت بتا دی دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھونا دوسری سنت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ابتدان شروع میں والسباہ کو تیسری سنت بتا رہے ہیں مسواق کرنا اگر مسواق نہیں ہے اب آج کل تو رواجی ختم ہوگا ہے مسواق کا لوگ عمل نہیں کرے تو اب انگلی کو استعمال کریں گا انگلیوں سے داست صاف کریں گا والمزمزت بیمیاہین اور کلی کرنا چوہتی سنت چند پانیوں سے کلی کرنا سنت ہے وضو میں والسنشاق بیمیاہین اور چند پانیوں سے نئے پانیوں سے ناک ساف کرنا ناک میں پانی چڑھیں گا یعنی سیدھے ہاتھ سے پانی داخل کریں گا بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں گا وَإِنَّمَا قَالَ بِمیاہین اب یہاں پر اللہ ما صدر الشریعہ علی رحمہ فرما رہے ہیں تاج الشریعہ کی عبارت پر یعنی تفسرہ کرتے ہوئے اس کی شرا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں بیمیاہین والے ہم کلی کرنا بیمیاہین چند پانیوں سے والسنشاق بیمیاہین ناک میں پانی چڑھانا ناک ساف کرنا چند پانیوں سے یہ کیوں فرمایا وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا تین مردہ ہو یعنی تین مرتبہ کلی کرنا تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے نئے پانیوں سے پر ہے یعنی کلی کرنے کے لئے جو پانی لے لیے چلو میں وہی پانی ناک ساف کرنے کے لئے ناک میں پانی چڑھا رہے وہ صحیح نہیں ہے کلی کرنے کے لئے الگ پانی لیں گا کلی کرنے کے بعد تین مرتبہ کلی کرنے کے لئے پھر پانی لے کے ناک ساف کرنے گا بعض فقہ کے پاس کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی پانی سے کریں گا چلو بھر پانی لیا ہے کلی بھی کر رہا ہے ناک میں ہی پانی چڑھانا تو یہ صحیح نہیں ہے آناف کے باس وَإِنَّمَا كَرْنَرَ قَوْلَهُ بِمِيَّاہِن بِمِيَّاہِن کیوں بولے دونوں کے لئے بِمِيَّاہِن دوبارہ استعمال کریں تاکہ یہ اس بات پر درارت کریں ہر ایک کے لئے پانی کی تجدید کرنا ہے رینیول کرنا ہے یعنی دوبارہ تازہ پانی لینا ہے خلافاً لشافعی اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہے فَإِنَّ الْمَسْنُونَ عِندَهُ أَن يُمَظْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَ کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بعد مسنون یہ ہے کہ کلی کرے وہ ناک میں پانی چڑھائے ایک ہی چلو سے ایک چلو میں پانی لے کے دو کام کرتے نہیں ثمہ ہاگدہ ثمہ ہاگدہ پھر اس طرح پھر اس طرح وَتَخْلِيلُ الْلِحْيَدِ یہ چھٹویں سنت ہے وَتَخْلِيلُ الْلِحْيَا دَاڑی میں خلال کرنا خلال کا مطلب انگلیوں کو داخل کرنا داڑی کرنا وَالْأَصَابِعِ اور انگلیوں میں خلال کرنا ہاتھ کی انگلیاں ہویا پیرگی وَتَثْلِيلُ الْغَسْلِ تین مرتبہ دھونا تمام آعاداء وضو ایک مرتبہ دھونا فرد ہے تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے وَمَسْحُقُلِّ الْرَأْصِ مَرْنَةً اور پورے سر کا مساہ کرنا ایک مرتبہ مساہ ایک مرتبہ کریں گا تین مرتبہ پورے سر کا مساہ کرنا یہ سنت ہے اور پول سر کا مساہ کرنا فرد ہے خلافا للشافعی امام شاہ رحمت اللہ علیہ کا اس میں اختلاف فَإِنَّ عِنْدَهُ کیونکہ ان کے پاس تثلیث المسحی سننا مسح میں بھی تثلیث ہیں ان کے پاس یعنی تین مرتبہ مساہ کرنا سنت ہیں ان کے پاس وَقَدْ أَوْرَدَتْ دِرْمِذِيُ فِي جَامِعِهِ اَنَّ عَلِيَنَ حدیث بھی لارے دیکھئے ہیں فقہ میں قرآن کی آیت بھی لارے ہیں اور حدیث میں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات اور استخراج اور اس سے دلائل کی روشنی میں مسائل کو بیان کرنا اس کے ظاہر اور اس کے نص عبارت النص قرآن کی آیت کی عبارت سے اشارے سے دلالت سے اقتضاء سے مسائل کو نکالنا اس کا نافقہ ہے اب احناف پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ حدیث کے خلاف جاتے ہیں فقہی کتابوں میں دیکھیں اب حدیث موجود ہیں فقہ ایک معنی میں حدیث کی تفصیر ہیں قرآن کی تفصیر حدیث اور حدیث کی تفصیر اور تفصیل تشریح کا نام فقہ ہے الفاظ بدلے میں معنی یہ وقد اوردت ترمیدی جبکہ امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ ابو عیسیٰ محمد من عیسیٰ بن سورا الترمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جامع میں جامع ترمیدی میں سننے ترمیدی میں یہ حدیث لائیں کہ مولا علی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ وضوح فرمائیں فغسل آعظام اپنے آعظام کو تین مرتبہ دھویں اور سر کا مساہ ایک مرتبہ فرمائیں اور آپ نے کہا اس کے بعد وضوح سے وارغ ہونے کے حد فرمائیں کہ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوح ہے تو مولا کائنات کی روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ سر کا مساہ ایک مرتبہ کرنا سنت میں اگر تین مرتبہ اگر ہوتا تو آپ تین مرتبہ مساہ کرتے ہیں یہ تو احناف کی دلیل ہے دیکھیں اور بخاری شریف میں بھی اسی طرح ہے وَلْعُدُنَيْنِي بِمَائِهِ اور دونوں کانوں کا مساہ کرنا یہ بھی سنت پر ہے اس کے پانی سے کس کے پانی سے آئی بمائی راسی سر کے مساہ کے پانی سے سر کا مساہ جس پانی سے کی اسی پانی سے کانوں کا مساہ بھی کریں گے اس کے لئے الگ پانی نہیں لیں خلافاً لہو امام شاہ رحمت اللہ علیہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کیونکہ امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کانوں کے مساہ کے لئے نیا پانی لینا یہ سنت ہیں وَلْنِيَتُ نیت بھی سنت ہیں احناف کے پاس وَتَرْتِيبٌ نُصَّ عَلَيْهِ وہ ترتیب جس پر نس آئی ہیں جو قرآن کی آیت میں بیان کی گئی ہے یہ کیا ہے یہ سنت ہے نیت کرنا یعنی پاکی حاصل کرنے کے لئے میں وضو کر رہا ہوں عربی الفاظ ملنا ضروری نہیں ہے عربی میں کرنا چاہ رہے ہیں نَوَئِتُ وَنَا تَوَضَّعَ لِرَفْعِ الْحَدَتِ میں حدث کو دور کرنے کے لئے وضو کی نیت کیا یا کرتا ہوں زبان سے ادا کریں یا نہ کریں دل کے ارادے کا نام نیت نیت کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے اور ترتیب قرآن میں جو ترتیب بیان کی گئی پہلے چہرہ دھونا اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا پھر سر کا مسا کرنا پھر پہروں کو دھونا پھر احادیث میں جو ترتیب بتائی گئی کلی کرنا پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھونا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا چہرہ دھونا دونوں ہاتھوں کو دھونا پھر سر کا مسا کرنا پھر پہروں کو دھونا یہ ترتیب کیا ہے یہ سنت ہے ہمارے پاس فرض نہیں ہے اگر کوئی پہلے پہروں کو دھویا اس کے بعد سر کا مسا گیا پھر چہرے کو دھویا پھر ہاتھوں کو دھویا پھر کلی آخری میں کرا آخری میں ناک ساپ کیا تو وضو تو ہو گیا اس کا لیکن خلاف سنت ہے سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کثرت سواب سے محروم ہوں گا لیکن وضو تو ہو جائیں گا لیکن بعد عیمہ کے پاس نیت بھی فرد ہے براہ نیت نہیں کرنا تو وضو ہی نہیں ہوتا جیسا کہ امام شاہ پہی ہے اور ترتیب بھی فرد ہے ان کے پاس اور بعد عیمہ کے پاس موالات پائدر پہ دھونا یہ بھی فرد ہے موالات بھی سنت ہیں ہمارے پاس منیت پائدر پہ مطلب وقفہ لیے بغیر ہاں ایک عضو کے خوشک ہونے سے بھیلے سوکنے سے بھیلے ڈرائے ہونے سے بھیلے دوسرا دھو لینا چہرہ دھو ہے اس کے بعد پانچ منٹ رکھیں پورا سوک جا رہا ہو اس کے بعد ہاتھ دھو رہا ہے ایسا نہیں اس کے فوری بات دھونا یہ سنت ہے اور بعد فقہ کے پاس احناف کے بات ہو جاتا بات امام مالی کے پاس شرط ہے یہ فرد ہے موالات وَنِّيَّتُ نیت سنت ہے ہمارے پاس اور تردیبی سنت ہے وہ تردیب جو نص میں آئی اے تردیب المذکوری فی نسل قرآن قرآن کی نص میں آیت میں عبارت میں جو تردیب ذکر کی گئی ہے اس کے مطابق انہا یہ سنت ہے وَقِلَهُمَا فَرْضَان عِنْدَهُ اور یہ دو چیزیں فرد ہے امام شاوی رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی نیت نہیں کیا تو وضو ہی نہیں ہوتا احناف یہ بولتے کہ نیت عبادات مقصودہ میں شرط ہے وضو مقصد نہیں ہمارا مقصد کیا ہے نماز دے بار یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا جیسے اب مثال کے طور پر کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے کپڑے دوتے وقت نیت کرتے ہیں کہ کپڑے میں دھو رہا ہوں پاک کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لئے نہیں کرتے گھر صاف کرتے ہیں وقت نیت کرتے ہیں اب نہیں کرتے تو عمال غیر مقصودہ میں عبادات غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے عبادت مقصودہ جائے ذکر نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے قربانی ہے اس میں نیت فرد ہے امن نیت و ابرہی نیت فلی قولی علیہ السلام اس میں نیت کھن کے بس فرد ہے امام شاہ رحمت اللہ علیہ السلام آناف کے بس فرد ہے نہیں ہے کوئی حاؤز میں ڈپیہ نکلا حضور ہو گیا کوئی بارش میں بھگیا ہے سر سے لے کر پڑھتا ہے وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا کلی اور ناک میں پانی چڑھایا ہے کلی کلی اور ناک میں پانی چڑھایا ہے تو اس کا وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا ختم اچھا یہ لوگ نیت فرد کیوں پر ہیں فلی قولی علیہ السلام اللہ کی رسول علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے جیسے بخاری کی روایت انم الاعمال بن نیات تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہر عمل نیت سے ہونا چاہیے نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا ہو تو غسل بھی ایک عمل ہے لہذا اس کے لئے بھی نہیں ہے شرط تو احناف جواب دیں اس کا و جواب انا اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ثواب مربوط ہیں ثواب جڑا ہوا ہیں مربوط ہیں متعلق ہیں نیت سے ورہے اس پر سب کا اتفاق ایک ہے نفس عمل ایک ہے ثواب ایک ہے عمل کا صحیح ہونا دوسری چیز ہے اس پر ثواب کا ملنا ہم یہ بہر رہے ہیں کہ بغیر نیت کے حضور تو صحیح ہو گیا ثواب نہیں مل رہا ہوں گا یہ الگ بات کوئی نیت کے بغیر گھر صاف کیا گھر صاف نہیں ہوا بولیں گے ہو گیا سب کپڑے دھویا کپڑے نہیں دھوئے گے صاف نہیں ہوا بولیں گے کپڑے تو صاف ہو گئے لیکن اگر وہ نیت کرتا کہ میں نماز کے لئے کپڑے دھو رہا ہوں نماز پڑھنے کے لئے تو اس پر اس کو صحاب ملیں گھر صاف کرتے وقت گھر کی صفائی کے وقت اگر یہ نیت کریں کہ ہم ذکر اور عبادت کے لئے صفائی کر رہے ہیں تو ہر عمل پر صحاب ملیں دیکھیں یہ چیزیں تو احناب بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں الگ الگ بھئی وضوع تو ہو جائیں گا اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس پر صواب نہیں ملیں گا کس پر؟ وضوع پر وضوع پر اگر کوئی صواب چاہ رہا ہے تو نیت کریں یہ چیز ذہن میں دیکھیں فلابدہ تو اب یہاں ضروری ہے کہ صواب کو بوشیدہ مانا جائے او یقدر شیئن یا کوئی ایسی جس بوشیدہ مانی جائے جو صواب پر مشتمل ہو جیسے حکم الاعمال بن نیات اِنَّمَا تُثَابُ الْاعمالُ بن نیاتِ اعمال پر صواب دیا جاتا ہے نیتوں کی وجہ سے یعنی جب صواب دینے کی بات آئیں گے تو اللہ نیت کو دیکھیں گا نیت کے بغیر عمل ہوتا ہی نہیں وجود میں ہی نہیں آتا یہ غلط ہے بڑا کیونکہ ہم ہزاروں عمل کو دیکھ رہے ہیں بغیر نیت کے انسان کر رہا ہے گھر کی صفائی کر رہا ہے نیت کر دیکھا ہے اس پر نماز بھی پڑھ رہا ہے نماز کے لئے صفائی کر رہا ہے ملکہ یہ نیت سے تو کوئی بھی گھر زافت نہیں کرتا کوئی کپڑوں کو دھو رہا ہے تو یہ نیت نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھنے کے لئے کپڑے دھو رہا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ صواب یہاں پر بوشیدہ مانی ہے صواب الاعمالی بن نیت فَإِن قُدِّرَتْ صَوَاب اگر یہاں صواب کا لفظ بوشیدہ مانی ہے تو ظاہر ہے وَإِن قُدِّرَتْ حُکْم اگر حکم کا لفظ بوشیدہ مانی ہے حکم الاعمالی بن نیت اعمال کا حکم نیت کی وجہ سے تو پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی دنیاوی حکم دینی حکم دنیاوی حکم کیا ہے صحد وہ عمل صحیح ہوں گا یا نہیں کوئی عمل صحیح نہیں ہوں گا نیت کے بغیرے تو یہ صحیح نہیں ہے اخربی اخربی کیا ہے بھی ثواب ہے اور یہاں اخربی مراد ہے اخربی حکم اعمال کا جو اخربی حکم ہے ثواب وہ نیتوں کی وجہ سے دنیاوی جو حکم ہے عمل تو صحیح ہو جائیں گا بغیر نیت کی ہو صحیح کا مطلب وجود میں آرہا نہیں آرہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کپڑے کو گندگی لگوی اب ان دھو رہا ہے نیت نہیں کر رہا خالی دھولیہ سمجھا تین مردان دھولیہ ساف ہوگا کپڑا تو آپ بولیں گے کیا کپڑا پاک نہیں ہوا کپڑا تو پاک ہو گیا لیکن اس کو ثواب نہیں ملیں گا یہ بولیں گے یہ چیز ذہن میں رہن گیا فَإِذَا قِيلَ پس جب کہا جائے حُکْمُ الْعَعْمَالِ بِنِيَّةِ اور اس سے ثواب مراد ہو تو کلام صحیح ہے فَلَا دَلَالَتَ لَهُ عَلَى الصِّحْحَةِ تو وہ عمل کی درستگی پر دلالت نہیں کرے گا فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے کہ مثلو حادل کلام اس جیسا کلام آتا ہے تمام عبادتوں میں فَلَا دَلَالَتَ لَهُ عَلَى اِشْتَرَاطِ النِّيَّةِ تو اس کی دلالت نہیں ہے نیت کے شرط ہونے پر عبادت تو یہ باطل ہے اب یہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے تمام عوال میں یہ جبولیں گے نماز بھی ہو جائیں گے صحیح تو ہو جائیں گی لیکن ثواب نہیں ملیں گا یہ بولتے ہیں کہ آپ نماز ثواب ملنا تو بہت دور کی بات صحیح بھی نہیں ہوں گے دوبارہ پڑھنا پڑھیں گا بغیر نیت کے اگر پڑھا تو نماز فرق بتا رہے ہیں بھئی یہاں پہ اعتراض یہ کر رہے ہیں جیسا آپ بولیں کوئی بغیر نیت کے وضو کر لیا وضو ہو گیا نا اس کا اس سے نماز پڑھ رہا نماز بھی ہو جائی لیکن نیت نہیں کر رہا ہوں نماز میں خالی ایسی نماز پڑھ لیا تو نماز ہوتی اس کی نہیں نہیں ہوتی نیت شرط ہے نماز میں اس میں یہ نہیں بول سکتے جیسا آپ وضو میں بولیں کہ کوئی بغیر نیت کے وضو کر لیا وضو تو ہو جا رہا اس کا لیکن ثواب نہیں مل رہا تو کوئی بغیر نیت کے نماز پڑھ لیا نماز تو ہو جا رہی لیکن ثواب نہیں ملیں گا یہ بولیں گے کہ نماز تو ہوتی ہی نہیں وہاں پہ یہاں وضو ہو جا رہا تھا بغیر نیت کی لیکن بغیر نیت کے نماز ادا ہی نہیں ہوتی کوئی اگر یہ اعتراض کر رہا تو کیا جواب ہے وہ رنگ یہ باطلے بر ہے کیونکہ نیت کی شرط نیت کی شرط لگانے میں جو دلیل کیا ہے اب عبادتوں میں نیت شرط ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ حدیث ہے اللہ تو ہم کہیں گے نقدر الثواب ہم ثواب کو بوشیدہ مانیں گے لیکن عبادت مقصودہ میں عبادت محضہ میں مقصود کیا ہے ثواب میں بور ہے جب وہ مقصود سے خالی ہے تو وہ درست ہی نہیں ہوں گے لینہا لمد شرع کیونکہ عبادت مشروع قرار نہیں دی گئی شریعت میں اس کو مشروع قرار نہیں دیا گیا مگر عبادت ہونے کے طور پر برخلاف موضوع کے کیونکہ وہ عبادت مقصودہ نہیں بل شریع شرطن لی جوازی صلاح دی بلکہ اس کو مشروع قرار دیا گیا ہے نماز کے جائز ہونے کے لئے شرط کے طور پر پس جب ثواب سے خالی ہو تو اس کے عبادت ہونے کی نفی ہوں گی لیکن اس سے اس کے درست ہی کہ نفی لادم نہیں آئیں گی کیونکہ اس پر عباد صادق نہیں آتی کہ اس کو مشروع نہیں قرار دیا گیا مگر عبادت کے طور پر تو اس کی صحت باقی رہے گی اس معنی میں کہ وہ نماز کی کنجی ہیں کمافی شرائط کمافی سائر شرائط جیسا کہ دیگر شرائط میں جیسا کہ کپڑوں کو پا کرنا ہے والمکانی جگہ کو پا کرنا ہے وسطر العورہ عورت کو چھپانا یعنی سطر کو ڈھاگنا ہے کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کپڑے پہنتے وقت نیت کرتے کہ آپ میں نماز کے لئے کپڑے رفیرن نو بلک باہر جانے کے لئے شادی میں جانے کے لئے بھی پہنے اس پہ نماز پڑے تو ہوتی نہیں ہوتی نماز یہ شرائط میں سہن آئی ہے لیکن نیت نئی بھی کرے تو وہ چیز ہو جاری ہوں کیوں کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے نماز ہے تو جو عبادت مقصودہ ہے وہ عبادت کے طور پر ہی مقرر کی گئی تو بغیر نیت کے اس کا وجود ہی نہیں ہے نیت شرط ہے تو یہ نیت شرط ہے والکہ امام آدم ابو انیفہ بھول ہے نماز کے لئے نماز کے لئے تو احنافیہ اسپوروں کے بعد شرط ہے بھئی وضو میں شرط ہے یا نہیں ہے وضو بتاتے خود مقصود نہیں ہے نا بھئی وضو بنانا مقصود ہے کیا چہرہ دھونا ہاتھ دھونا پیر دھونا یہ مقصد ہے کیا مقصد نماز ہے وہ مقصد کا ذریعہ ہے بھئی ذریعہ اہم نہیں ہے بھر اہم ذریعہ خالی شرط ہے بھر لیکن جو مقصود ہیں وہ بغیر نیت کے ادا نہیں ہوں گا بھر ہاں یہ وسیلے کو اگر آپ عبادت بنانا چاہ رہے ہیں سواب امنیت کے لئے تو اللہ تعالیٰ سواب عطا کریں گا یہ بتانا چاہ رہے ہیں وَأَمَّدْ تَرْتِيبَ عَبْرَحِ تَرْتِيبَ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ان کے پاس فردے ہو رہے ہیں اس کے پاس امام شاہ رحمت اللہ علیہ فَغْسِلُ فَادَاخِلْكَرْم اے ایمان والوں جب تو نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو فَيُفْرَضُ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْوَجْهِ تو چہرے کو دھونا چہرہ دھونے کو مقدم کرنا پہلے چہرے کو دھونا فردے ہو رہے ہیں فَيُفْرَضُ تو وہ فرد ہوگا فَيُفْرَضُ تَقْدِيمُ الْبَاقِنِ تو باقی اعضاء کو دھونا اس کو مقدم کرنا یہ بھی فرد ہوگا مرتبا تردیب کے دور سے پہلے چہرے کا دھکر ہے تو پہلے چہرہ دھونا فرد ہے اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا فرد ہوگا پھر سر کی مستا کا دھکر ہے پھر پہروں کو دھونے کا دھکر ہے تو یہ تردیب بھی فرد ہے لِيَنَّ تَقْدِيمَ غَسْلِ الْوَجْحِ مَعَا عَدَمِ تَرْتِيبِ فِي الْبَاغْنِ خِلَافُ الْإِجْمَاعِينَ کیونکہ چہرے کو دھونا چہرہ دھونے کو مقدم کرنا باقی آدم تردیب کے بغیر باقی آدم تردیب نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ اجماع کے خلافے ہو رہے ہیں قُلْنَا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں احناب جواب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت میں اس کے بعد والا جو جملہ ہے اس میں واؤ ذکر کیا گیا فَقْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَقْسِلُوا وُجُوحَكُمْ تم اپنے چہروں کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو اس کے ہاتھ واؤ استعمال ہو رہا تو واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ترتیب نیرے دیوں یعنی انعادہ کو دھو چاہے پہلے چہرے کو دھو یا پہلے پیروں کو دھو فَقْسِلُوا حَادَ الْمَجْمُوعَةِ اس مجموعہ کو دھولو فَلَا دَلَالَتَ لَهُ عَلَىٰ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْوَجْ تو اس کے لیے کوئی دلالت نہیں ہے چہرہ دھونے کی تقدیم کو یعنی پہلے چہرہ دھونا ہے اس پر دلالت نہیں کر رہے ہیں وَإِن سُلِّمَ آگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ترتیب ہے تو فَمَتَا مَسْتَدَلَّ الْمُجْتَحِدُ بِهَذِ الْآَيَةِ پس جب مشتہید اس آیت سے استلال کرے گا تو اجماع منعقید نہیں ہوگا تو اس کا آیت مجتہید کا اس آیت سے استلال کرنا باقی کی درتیب پر یہ استدلال بلا دلیل ہے وَرَا ہے وَتَمَسُّقٌ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ صرف اس کے گمان کو یہ تھام لینا ہے خلی ان کا دعویٰ ہے لَا بِلْعِجْمَعِجْمَعِجْمَعِنَ حُوَا وَرَا ہے وَقَدْ رَأِیتُ فِي كُتُبِهِمْ شَارِحِ بِقَاعَ اللَّهُ مَا عُوَيْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودِ بِنْ تَعْجُ شَرِعِعِهِ فَرْمَا رہے ہیں کہ میں نے ان کی کتابوں میں دیکھا ہے کتب شافعیہ کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں الاستدلال استدلال کردے میں یعنی دلیل وہ لوگ حاصل کیے بیقولی علیہ السلام آب علیہ السلام کے اس قول تھے حَذَا وُضُوءٌ حُضُر فرمائے گی ایک ایسا وضوء ہے لَا يَقْبُلُ اللَّهُ تَعْلَى الصَّلَاةَ إِلَّا بِي کہ اللہ تعالیٰ نماز کو خبول نہیں کرتا مگر اسی کے ذری حضور وضوء فرمائے وضوء کر کے بتائیں پھر فرمائیں کہ اس وضوء کے بغیر اللہ تعالیٰ وہی نماز کو خبول نہیں کرتا وَقَدْ قَانَا حَذَا الْوُضُوءُ مُرَتَّبًا جبکہ یہ وضوء مرتب تھا ورہا ہے ترتیب سے کرے حضور تو ترتیب فرد ہوں گی وَقَدْ سَنَحَ لِي جَوَابٌ حَسَنٌ پھر حضرت فرمائے گی میرے لئے ایک اچھا جواب ظاہر ہو ایک اچھا جواب سمجھ بھی آئے میرے حضرت اس کا جواب جنے مروح یہ ہے جواب یہ ہے حضور پاک علیہ السلام ایک ایک مرتبہ آدھا وضوء کو دھوئے اور فرمائیں کہ یہ ایسا وضوء ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز کو خبول نہیں فرد ماتا فَحَذَا الْقَوْلِ بس یہ قول لوٹے گا ایک مرتبہ کی طرف بس ایک ہی مرتبہ کی طرف نہ کہ دوسری جیزوں کی طرف یعنی ایک مرتبہ دھونا یہ فرد ہے یہ بتا رہے ہیں ترتیب فرد ہے یہ کہاں سے معلوم رہا یہ بتنا جانے لینہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان اگر اس نے یہ وضوء مراد لیا جائے تمام اصافے ساتھ تو موالات کی فردیت بھی لازم آئے گی یا اس کی زید موالات یا تو فرد ہوں گا یا تو فرد نہیں ہوں گا یا عادہ میں موالات فرد ہوں گا پیدر پہ دھونا فرد ہوں گا یا پیدر پہ نہ دھونا فرد ہوں گا یا تیامن دائیں جانب سے شروع کرنا فرد ہوں گا یا تو بائیں جانب سے وَإِلَّمْ يُرَا دَوْرَا کر تمام اصافے ساتھ مراد نہ لیا جائے تو یہ ترتیب کی فردیت پر بھی دلالت نہیں کرے گا وَلْبِلَا وَارْ پیدر پہ دھونا یہ بھی سنت ہے اے غَسْلُ الْأَعْضَاءِ یعنی عَضَاء کو دھونا عُضُو کی عَضَاء کو دھونا عَلَى سَبِيلِ تَعَاقُبِ ایک کے بعد دوسرے عَضَاء کو بِحَيْثُ اس طور پر گئے لَا يَجِفُوا الْعَضُو الْأَوَّلُو پہلا عضو خوشک نہ ہوں سوق نہ جائیں وَعِندَ مَالِقِن اور امام مالک رحمت العالی کے پاس کیا ہے ہوا فردن مُعَلَاد یعنی پیدر پہ دھونا فردن وَالْدَلِيلُ عَلَى قَوْنِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّتًا اور مذکورہ امور کے سنت ہونے پر دلیل کیا ہے سنت مُعَضَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام نبی پاک علیہ السلام کا پابندی کرنا مِن غیرِ دلیل بغیر کسی دلیل کے عَلَى فَرْضِيَّتِ یا اس کی فردیت پر احناف کیا سنت کیا ہے سنت کیوں ہے دلیل کیا ہے حضور پاکندی فرمائے اور اس کی فردیت پر کوئی دلیل نہیں آئی اس لئے یہ سنت ہے فرائض کا بیان ہوگی یہاں وضو کیا اور سنتوں کا بیان ہوگی یہاں سے مستحبات کو بیان کریں وَمُصْتَحَبُّهُ اور وضو کا مُصْتَحَبَتْ تَيَامُنُ دائیں جانب سے شروع کرنا اَيْ عَلِيْبْتِدَاءُ بِالْيَمِينَ یعنی رائٹ رائٹ سے شروع کرنا پہلے سیدھا حد دھنا سیدھا پیر دھنا یہ ہے تَيَامُنَ اَيْ عَلِيْبْتِدَاءُ بِالْيَمِينَ یعنی سیدھے جانب سے شروع کرنا فِي غَسْلِ الْعَضَاءَ آدھا کو دھونے میں فَإِن قُلْتَا اور اگر تم یہ اعتراض کرو گے لا شک کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پابندی فرمائے دائیں جانب سے شروع کرنے پر فِي غَسْلِ الْعَضَاءَ اَعْضَاءُ دھونے میں وَلَمْ يَرْوِي وَاحِدٌ اور کوئی بھی یہ روایت نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام شمال بائیں سے شروع فرمائے ہو تو مناسب ہے کہ سنت ہو سنت ہونا چاہیے مستحب کیوں ہو رہا ہے مستحب اور سنت میں کیا فرق ہے بہت باری فرق ہے میں بتا رہا ہے قُل تو میں کہوں گا اللہ صدر الشریعہ فرمائے ہیں سنت وہ ہے جس پہ نبی اکرم علیہ السلام نے پابندی فرما دی ہو کبھی کبھی چھوڑ کر بھی پابندی تو فرما ہے لیکن کبھی چھوڑے بھی ہو تو وہ سنت ہے بھر فَإِنْ قَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى سَبِيلِ الْعِبَادَتِ اگر وہ مذکورہ پابندی بطور عبادت کی اگر ہو تو وہ سننِ حُدَا ہے بھر امت کے لئے وہ نمونہ ہیں عسوا ہے رہنمائی ہے وَإِنْ قَانَتِ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَتِ اور اگر وہ بطور عادت کے ہو نیچر کے ہو عادت تھی حضور کی اگر وہ تو فَسُنَنُ الزَّوَائِدِ تو وہ سننِ زَوَائِدِ ہیں بھر قَلُّبْ سِرْثِيَاب جیسا کہ کپڑوں کا پہننا ہے زائد ہے بھر یہ مطلب اضافی چیز ہے یہ قَلُّبْ سِرْثِيَاب جیسا کہ کپڑوں کا پہننا ہے وَالْأَقْلِبِ الْيَمِين سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے وَتَقْدِيمِ الرَّجْلِ الْيُمْنَى اور بائیں ہاتھ کو یعنی بائیں پیر کو مقدم کرنا داخل ہونے میں مسجد میں داخل ہونے تھے پہلے سیدھا پیر رکھنا داخل کرنا وَنَحْوِ ذَلِقَ اور جیسی چیزیں وَقَلَامُنَا اور ہمارا جو کلام ہے ہماری جو بحث ہے پہلے کے بارے میں سننِ حُدَا کے بارے میں حضور بطور عبادت جو کی وَمُوَاظَبَتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَىٰ تَيَّامُنِ قَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي اور نبی پاک علیہ السلام کا تَيَّامُن پر پابندی کرنا یعنی دائیں جانب سے اچھے کاموں کو شروع کرنے پر پابندی کرنا بس سبیلِ عادت تھا ورہے حضور کی عادت تھی وَيُفْحَمُ مِنْ حَادَا اس لئے مستحب ہو رہے وَيُفْحَمُ مِنْ حَادَا اور اس سے بات سمجھ میں آ رہی مِنْ تَعْلِي لِي صَاحِبِ الْحِدَایَةِ صَاحِبِ الْحِدَایَةِ کا علت بیان کرنا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ یعنی تَيَّامُن دائیں جانب سے شروع کرنے کہ مستحب ہونے کی علت کیا بیان کریں حضور علیہ السلام کے اس قول بے شک اللہ تعالیٰ تیامن کو پسند فرماتا ہے دائیں جانب سے شروع کرنے ہر چیز میں حَدَّتَ تَنَعُلِ یہاں تک کہ تَنَعُلَ اور تَرَجُلْ میں بھی تَنَعُلْ نَعَلِن پہنن جوتے پہننے تو بہلے سیدھے پیر میں پہنیں اور وَتَّرَجُلْ کنگی کرنا ہے تو پہلے دائیں حصے پہ کنگی کریں گے سر کے دائیں حصے پہ کنگی کریں گے اس کے عدبائیں یعنی وہ کام جس کو حضور بطور عادت کریں وہ مستحب بات میں شمار ہے سننے زوائد بطور عبادت کے جن چیزوں کا کیا ہے وہ سنتیں ہیں اور سننے خدا ہے وہ یعنی شریعت کا مقصد ہے وہ اس کی اتماع کرنا ضروری ہے سنت میں ہی آئی ہو ضروری سنتوں میں آئیں گا البتہ یہ جو ہیں بطور عادت جو کریں آپ سننے زوائد وہ مستحب بات میں شمار ہے وَمَسْحُرْ رَقَبَةْ اور گردن کا مستحب بات میں شمار ہے یہ بھی مستحب بات میں شمار ہے لینن نبی علیہ السلام کیونکہ نبی پاک علیہ السلام گردن کا مستحب فرمائیں مَسْحَ عَلَيْهَا اب یہاں تک وضو کے فرائد سنن اور مستحبات کا بیان مکمل ہو گیا یہاں سے نواقی کے وضو وضو کو توڑنے والی چیزیں یعنی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو بیان فرماتا ہے وَنَاقِدُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنَ اور وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں اس کو توڑنے والی وہ چیزیں ہیں وہ چیز جو سبیل این سے نکلیں سَوَاَنْكَانَا مُعْتَادَ چاہے وہ مُعْتَاد ہو عادی ہو یا غیرِ مُعْتَد عادی جیسا کہ پیشاب اگر آئے پیشاب اگر کوئی گیا تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب نکلنے کی وجہ سے یا کوئی اگر موشن گیا تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غیر مُعْتَاد غیر عادی چیزیں جیسے کہ کیرہ ہیں کیرہ اگر نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی کے سبیل این سے اگر کیرہ نکلے کوئی چیز نکلے سبیلین کا مطلب یہ ہے کہ میں شرم کہا اور وہ ہوا جو قبل سے خارج ہو ہوا جو نکلتی من القبلی قبل سے ہو سامنے سے ہو قبل والذکری اور ذکر سے وہ فی اس سے بھی حضور ٹوڑی جاتا ہے ریح کے خارج ہونے کی وجہ سے اس میں مشایخین کا اختلاف ہے مشایخین سے یہ فقہ اکرام مراد ہے او من غیری یا غیر سبیلین سے نکلیں شرمگاہ سے نکلیں یا غیر سبیلین سے اگر نکلیں انکانا نجیسن اگر وہ چیز ناپاک ہے سالہ جو بہی ایسی جس کی طرف جس کو دھونا واجب ہے ایلہ موضعن یجیب تطہیر ہو ایسی مقام کی طرف نکلی وہ چیز جس کا دھونا واجب ہے فی الجملتی بہرحل اما فی الوضوع یا تو وضوع میں اما فی الوضوع یا تو وضوع میں یا تو غسل میں جیسے مثال کے دور پر یہ ہے کہ بھئی ہاتھ ہے ہاتھ تو سبیلین میں شامل نہیں ہے لیکن خون نکلا اس سبیلین سے ہٹ کے ایک بسی اور مقام سے کوئی چیز نکلی تو ناپاک اگر ہے وہ تو وضوع توڑیں گا پاک اگر ہے تو نہیں توڑیں گا انکانا نجیسن اگر وہ ناپاک ہیں اور نکل کے وہ ایسے مقام کی طرف جائے بہے جس کو دھونا واجب ہے نکل کر اپنے مقام سے آگے بڑھ جائے جیسے خون ہیں انگلی کو زخم لگ گیا انگلی کٹ گئی یا انجیسن وغیرہ کے دوران یا کسی اور چیز کی وجہ سے خون اگر بہ جائے زخم لگنے کی وجہ سے یا گرنے پڑنے کی وجہ سے تو اب وضوع دوڑیا ہو سکا پیپ کی وجہ سے بھی وضوع دوڑیا ہو سکا ناپاک چیز ہے نا وعند الشافعی امام شایف رحمت اللہ علی کے پاس الخارج من غیر سبیلین لا ينقض الوضوع امام شایف رحمت اللہ علی کے پاس غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز وضوع کو نہیں دوڑ دی خون مغرہ کی وجہ سے وضوع نے دوڑ دا ان کا غیر سبیلین سے اگر نکلے دو وقولہو اور ان کا یہ قول صاحب کتاب کا صاحب بقایہ تاج الشریعہ محمود اللہ ماہ محمود تاج الشریعہ رحمت اللہ علی جو فرمائے انکانہ نجیسن اگر وہ چیز ناپاک ہو نجیسن نجسن دو طریقے تھے بڑھے یہ متعلق ہے ان کے اس قول او من غیری ہی کے وعایت کیا ہے نجس کی ہے ورہ نجس کے معنی نجاست ناپا کی بفتحل جیم وہو عین النجاس عین نجاست کو نجس بولتے ہیں نجیس کا مطلب ناپاک جیسے خون نجاست نہیں خون نجس ہے اگر کسی کو خون لگ جائے تو وہ شخص نجیس ہو گیا ناپاک نجاست جس کو لگے وہ نجیس اور نجاست کو نجس کہتے ہیں عربی میں یہ فرق جیسے خون ہے خون ناپاک ہے خون نجاست ہے نجس بولی خون کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا نجیس ہوا نجس نے بولی فرق ہے بہت بڑا فرق ہے نجاست کو نجس بولتے ہیں عربی میں اور نجاست جس چیز کو لگ جائے وہ چیز نجیس ناپاک ہو جاتی تو نجس زیادہ خطرناک چیز ہے وہ تو ناپاک ہیں وہ جس کو لگے وہ بھی ناپاک ہو خون ناپاک ہیں لیکن پاک چیز کو لگ جائے تو وہ پاک چیز بھی ناپاک ہو جائے ناپاکی اور گندگی اور نجاست کو نجس بولتے ہیں عربی میں اور نجاست جس چیز کو لگ جائے اس کو نجیس بولیں وَإِمَّا بِكَسْرِ الْجِيمِ یا تو جیم کے کسر کے ساتھ ہوں گی یعنی نجیسا فَمَا لَا يَكُنُوا طَاهِرًا پس جو چیز پاک نہ ہو اس کو نجیس بولیں یہ فقہا کی اسطلاح میں ہو رہا ہے وَإِمَّا فِي الْلُغَدْ يَبْرَحَا لَغَدْ مِن فَيُقَالُ تو کہا جاتا ہے نَجِسَ شَيْءُ يَنْجَسُ فَهُوَ نَجَسُ وَنَجِسُ لغت میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے نجیسا ينجسو نجسا ناپاک ہونا ناپاک جس کو نجس بھی بولتے ہیں نجیس بھی بولتے ہو رہا ہے نَوَا قَالَ سَآلَ سَآلَا یہ سیلو کیا نے بہنا یعنی غیر سبیلن سے کوئی چیز اگر نکلے اگر وہ ناپاک ہو ناپاک بھی ہو اور بہے ہو لِيَنَّهُ اِذَا عَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ کیونکہ اگر وہ مخرج سے آگے نہ بڑھے تو وہ وضو کو نہیں توڑے گی وہ چیز عِندَنَا اَحْنَافِ بَاس وَيَنْقُضُوا اور تُوڑ دے کی امام زفر کے باس وَقَدَا اِذَا عُصِرَ الْقُرَحَتُ اسی طرح کا حکم ہے جب پھوڑا کوئی زخم نچوڑا جائے پس وہ آگے بڑھ گیا وَقَانَا بِحَالِنَا اور وہ اس حال میں کہ اگر اس کو نچوڑا نہ جاتا تو وہ آگے نہیں بڑھتا تھا تو بھی اب یہاں پر وضو توڑ جائے گا وَقَدَا اسی طرح یا اپنے ناک میں املی داخل کرے پس وہ خون کا نشان دے گا تو اس کے ناک سے خون نکلا علقاً گھڑ مثل العدسی دال کے دانوں یعنی دانے کی طرح چنے کی دال کی طرح لائن قضو تو وہ نہیں توڑے گا قضو کو عندنا احناف کے باس خلافاً لزفرہ برخلاف امام زفر رحمت اللہ علی ان کی باس توڑ دے گا وَوَجْهُوہُ اور ان کی وجہ یہ توجیح یہ ہے اَنَّا خُرُوجَاً نَجَاسَتِ کہ نجاست کا نکلنا اثر کرتا ہے فِي زَوَالِ تَحَارِتِ تَحَارَت کے زائل ہونے کَس سبیلِن جیسا کہ سبیلِن ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں لیکن لَا قِنَّ الْقَلِيلَ بَادِ لیکن تھوڑی سی جو نجاست ہیں یہ ظاہر ہو رہی ہے نکل رہی ہے نکلنا کس کو بلد ہے نکل کر اپنے مقام سے آگے بڑھے وَنَّجَاسَتُ الْمُسْتَقِرَتُ فِي مَوْضِعِهَا وہ نجاست جو اپنی جگہ میں ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی بڑھا ہے نجاست کسی جگہ میں ٹھکی بھی ہے تو وہ وضو کو نہیں توڑیں گے اپنے مقام پر ٹھکی بھی ہیں آگے بڑھ گئی تو وہ توڑیں گے بڑھ رہے ہیں خروج پہ نجاست کا حکم لگیں گے بھئے ناپاک یہاں جیسے انسان کی جسم کے اندر خون ہیں کیا آپ ناپاک ہو گیا انسان بے وضو بولیں گے اپنے بولیں گے اپنی جگہ سے آگے بڑھ جایا گا نجاست تو جب وضو توڑیں گے بڑھ رہے ہیں خون نکلا لیکن اسی مقام پر ٹھکا ہوا ہے تو وضو اندر اٹھیں گا اس مقام سے آگے بڑھنا ہو قل دو میں کہوں گا حادت دلیل و غیر و تام یہ دلیل مکمل نہیں ہو رہا ہے لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ کیونکہ یہ شامل نہیں ہے اس صورت پر اِذَا غُرِزَتْ عِبَرَدُن جب سوئی چوبو دی جائے فرتقت دم انجیشن لگا دی کسی کو سمجھا تو خون چڑھا عَلَى رَأَسِ الْجُرُحِ زخم کے سرے پر لیکن وہ نہیں بہا زخم سے تو یہاں پہ خروج محسوس ہے نکلنا لیکن اس کے باوجود وضو نہیں توٹھا ہے ہمارے پاس وَقَدْ خَطْوَرَ بِبَالِ اور یقیناً میرے دل میں ایک اچھا جواب آیا اچھی تو جی وہاں اَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ خُرُوجُ النَّجَاستِ اور وہ یہ ہے کہ نجاست کا نکلنا نہیں پایا گیا کیونکہ یہ خون ناپاک نہیں ہے بلگہ نجس تو وہ خون ہے جو بہنے والا ہے جو اپنی جگہ سے بہ گئے آگے بڑھا تو وہ ناپاکیں بڑھا تو اسی طرح قیعے قلیل کے بارے میں یعنی وہ خیعے جو مو نہ بھرے مو بھر سے کم اگر خیعے تھوڑی خیعے ہوئی وضو نہیں توٹھیں گا اس سے خیعے اتنی زیادہ ہوئی کہ مو بھر گیا تو وضو توٹھ جائیں گا وَسْنَا یہ عطیہ انقریب آئے گا اس صفحے میں یہ مسئلہ بیان کیا جائیں گا وَقَوْلُهُ اور ان کا یہ قول صدر شریعہ تاجو شریعہ کی عبارت کی تشریح کر رہے ہیں فرمانے کے اِلَا مَا يُطَحَرُ اِلَا مَا يُطَحَرُ یہ کیا ہے بھئی یعنی غیر سبیلین سے کوئی نجاست اگر نکلی اور وہ اپنے مقام سے بہہ کے ایک ایسی جگہ گئی جس کو دھونا واجب ہے یہ احتراز ہے اس چیز سے جب اِذَا قُشِرَد جب چھلکہ نکال دیا جائے نِفْتَتُن کسی زخم کا فلعینی آنکھ میں آنکھ میں کوئی فنسی وغیرہ ہو گئی تھی سمجھو اس کی کھبلی نکل گئی تو پیپ بہا اس طور پر کہ وہ آنکھ سے باہر نہیں ہے آنکھ کے اندر ہی جھے پیپ تو وضو نہیں توٹھیں گا بڑھ کیونکہ آنکھ کے اندر دھونا فرد نہیں ہے آنکھ کے اندر پانی دارنا آپ کے اوپر فرد نہیں ہے تو یہاں پر نجاست تو نکلی پیپ تو نکلا لیکن اس جگہ کی طرف آگے نہیں بڑھا جس کو دھونا واجب ہے باریک مسئلہ ہے لینہ داخل العین کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا واجب نہیں ہے لا عجیب تطہر اصلا لا فی الوضوئی ولا فی الغسلی نہ وضو میں دھونا فرد ہے نہ غسل میں غسل میں بھی آنکھ کے اندر دھونا فرد نہیں ہے اِذَ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ ظَاهِرِ الْبَدْن کیونکہ آنکھ کے لئے بدن کے ظاہر کا حکم نہیں ہو رہا ہے ظاہری بدن کو دھونا ہے اندر کی حصے کو دھونا ہے جیسا دل ہے دل کو دھونا فرد ہے جو آزا نظر آ رہے ہیں اس کو دھونا فرد ہے غسل میں اور وضو میں فَالْمُعْتَبَرُ الْخُرُوجُ تو اعتبار کس کا ہے آپ بھی یعنی اس چیز کی طرف نکلنا نجاست جو بدن کا ظاہر ہے جس کو ظاہرِ بدن کا حکم دیا گیا آنکھ کو ظاہر دیکھ رہے لیکن شریعت نے اس کو ظاہرِ بدن کا حکم نہیں دی ظاہرِ بدن کو دھونا فرد ہے آنکھ کے دھونا فرد ہے پھلکوں کو وغیرہ دھونا فرد لیکن آنکھ کے اندر دھونا یہ فرد نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی شاد خلولو بنا کے بیٹھاوا ہے اس کے آنکھ میں کوئی ایک فنسی ونسی ہو گئی تھی وہ پھوڑا وغیرہ پھوڑ گیا سمجھو باریک پھنسی تھی اور پیپ نکلا لیکن باہر نے نکلا آنکھ کے باہر نہیں آنکھ کے اندر ہی چھو اس کا حضور نے دوٹا نماز پڑھ سکتا ہوں وعلم اور تم یہ جان لو کہ اندھا قول وہ نجاست نکلے اور بہیا ایسی جگہ کی طرف جس کو دھونا فرد ہے یہ جیب و باجیب ہے کہ اس کا تعلق ہو بقول ہی ما خرجا یعنی وہ نکلے ایسی جس کی طرف اس مقام کی طرف جس کو دھونا واجب ہے سالہ سے اس کا تعلق نہیں ہو رہے بہنے سے اس کا تعلق نہیں ہو رہے کیونکہ جب وہ پچھنا لگاتا ہے اور خون نکلتا ہے پچھنے کے مقام سے پچھنے کے مقام سے بہت سارا خون نکلتا ہے وہ سالہ اور بہتہ ہے اس طور پر زخم کا جو سرہ ہے پچھنا لگانے کا جو مقام ہے وہ آلودہ نہیں ہوتا فینو لا شکہ فی الانتقاب وضو کے دوٹنے میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پاس مَا أَنَّهُ لَمْ يَسْدِلْحَانَكِ وَنَهِ بَهَا الٰمَوْضِعِنْ ایسے مقام کی طرف جس کو لاحق ہوتا ہے دھونے کا حکم پاکی کا حکم بلکہ وہ نکلائے گا ایسے مقام کی طرف لَا يَلْحَقُّوُ جس کو لاحق نہیں ہوتا پاکی کا حکم ثم سالہ سالہ یسی لوگیاں نے بہنا یہ عبارت فَلَعِبَارَتُ الْحَسَنَتُو اچھی عبارت تو یہ تھی کہ ایسا کہنا چاہیے تھا مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنْ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ اِلَا مَا يُطَحَرُ یعنی وضو کو دھوٹنی ہے وہ چیزیں جو سبیلین سے نکلیں اَوْ مِنْ غَيْرِهِ یا غیرِ سبیلین سے نکلیں اس چیز کی طرف جس کو دھویا جاتا ہے دھونا واجب وَنَا قِدُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنْ وضو کو دھوٹنی ہے وہ چیزیں جو سبیلین سے نکلیں اور قیبی دھوٹنی ہے ورہے فَأَرَادَ تو مصنف نے چاہا گیا یُفَصِّلَا اَنْوَاعَو اس کے مختلف اقسام کی تفصیل بیان کرنا چاہیے لِيَنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ فِيَا مُخْتَلَفٌ فِيَا کیونکہ حکم اس میں مختلف ہیں ورہے مختلف ہیں ورہے اس میں اختلاف کیا گیا ہیں ہر قیبی وضو کو نئے دھوٹنی ہو رہے کونسی قیب دھوٹنی ہے کونسی نئے دھوٹنی ہے اس کو بیان کرنا تو یہاں قیب کے بیان سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے وَسَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ خَلْقِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَاصْحَابِهِ اجماعین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ سَيِّدَنَا مُحَمْدُ لِلَّهِ